اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں مختصر سی معلومات آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ یاد کر سکے لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ان باتوں کو یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَجَعَ لَهُمْ كَعَصْفِ مَاقُولِ یہ سورة الفیل کی آخری آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ناظرین عصف کا معنی یہ ہے کہ اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتے ہیں اور جسے کسان دانیں نکال کر پھینک دیتے ہیں پھر جانور اسے کھاتے بھی ہے اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندہ بھی جاتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی حالت جو قعبت اللہ کو گرانے کیلئے آئے تھے ان کی حالت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے گویا کھائے ہوئی بھوسی ہے اور پورا کا پورا لشکر اللہ رب العالمین نے تباہ ہو برباد کر دیا ناظرین اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ہم اللہ کی شان کو پہچانے اللہ کو جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گذارے آگے چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک اور ایسی سنت کے بارے میں ہم بات کریں گے جس کو شاید ہی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے جو لوگ جانتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہی سوچے کہ ہمیں ساری کی ساری سنتیں جاننی چاہیے اور آپ کنٹینیو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دوسروں کو بھی ہمارے پروگرام شیئر کریں آج ہم بات کریں گے دودھ پینے کے بعد کلی کرنا سنیں حدیث عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شریب لبنا فمضمغا وقال ان لہو دسمن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پھر آپ نے کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے ناظرین دودھ پینے کے بعد کلی کرنا یہ سنت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں دودھ یقیناً طاقت والی چیز ہے انسان کو قوت پہنچانے والی چیز ہے پینے کی عادت ڈالیے اور جب پیئے تو اس کے بعد کلی کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے لہذا دودھ کے تعلق سے آپ دو سنتیں ہمیشہ یاد رکھئے ایک تو دودھ پیتے وقت دعا پڑھنا اور دوسرا دودھ پینے کے بعد کلی کرنا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لحسن یا پیاس کھائے تو وہ ہم سے دور رہے یا یہ کہا کہ ہماری مسجد سے دور رہے اسے گھر میں رہنا چاہیے گھر میں بیٹھنا چاہیے ناظرین لحسن اور پیاس اس میں بدبو ہوتی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ جب بھی یہ چیزیں کھائیں مسجد نہ آئے اس میں وہ لوگ بھی داخل ہے جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں اور پھر ڈائریک ایسی ہی حالت میں مسجد کی طرف آ جاتے ہیں اب ان کے گندے کپڑوں سے ان کے بغلوں سے گندی بدبو آتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بدترین تو وہ لوگ ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ترہ ترہ کی غلط چیزیں کھاتے ہیں حرام اشیاء کو نوش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی حالت میں اپنے موں میں بدبو لیے مسجد میں آ جاتے ہیں یا بدبو لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنی غلط بات ہے بہت بری بات ہے وہ بندے اللہ کے صفائی پسند بندے جو فرشتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کو نمازیوں کو عزا پہنچتی ہے اس سے تو ناظرین یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد آنے کے لیے کیونکہ اس سے موں میں بدبو باقی رہتی ہے تو جب بھی آپ کوئی ایسی چیز کھائے جس سے موں میں بدبو آتی ہو تو اس سے آپ اس بدبو کو پہلے زائل کریں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا جس سے لہسن یا پیاز کی بدبو آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب بدبو محسوس کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے مسجد سے باہر لے جاؤ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے لے جا کر جنت البخی قبرستان میں چھوڑ دیا ہاں میں اسے گندہ سمجھتا حضرت عمر کہتے تھے لیکن اگر تمہیں کھانا ہی ہے تو پکا کر کے کھاؤ تاکہ اس کی بدبو زائل ہو جائے ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لہسن اور پیاز جو بدبو دار چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جو بدبو دارے ہیں ہم کھاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس بدبو کو زائل کرنا چاہیے اس کے بعد مسجد آنا چاہیے ورنہ یہ گناہ ہوگا اور حرام اشیاء سے دور رہنا چاہیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ان باتوں کو یاد رکھئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں